کام کرے لاہور کے سی سی سیو صاحب ابھی تک آپ کی دن ہے تیرہ تیمانی کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے حدود کے اندر وہ گستاخہ موجود ہے رسول اللہ کے یہ غلام یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی عزت کے لیے ہمیں ایک منٹ پہلے کی بھی کار دی جائے گی یہ تیرہ تیمان لاہور ہے ہم اسے ہم وعد آنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ اقوام متحدہ میں اسلام کا نام لینے کا کریڈٹ لینے والے وہ بھی میدان میں ہوں گے اور لبیت والوں کو اس دفعہ کمز کم روزے کی حالت میں نہیں نکلنا پڑے گا اتنی کھلن کھلہ ایک واضح مستاخی کے بعد ہمیں لوگوں کو یاد دہانی نہیں کرانی پڑے گی بتانا نہیں پڑے گا لیکن کلمدر الہوری نے ایسے پہلے نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں گستاخان رسول تمہارے مذاکرات ٹیبل ٹاک ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہیں ان کی زبان کو لگا نہیں ڈالی جا سکتی ان کا ایک علاج ہے منصف نبیہ اس ماملے میں بھی بالکل واضح طور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لفظ فیصل آباد لکھا جائے ساکھ تو فیصل آباد کے سی سی پیو کو تو کم از کم غیرت آ جائے وہ تو اٹھ کے جتنا کر سکتا تھا اپنا کام کرے لاہور کے سی سی پیو صاحب ابھی تک آپ کی دن ہے کم از کم اتنی سٹیٹمنٹ تو آپ کی آنی چاہیے تھی جتنی فیصل آباد کے سی سی پیو نے دی ہے کم از کم اتنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے حدود کے اندر وہ گستاخہ موجود ہے اگر وہ واقعاً گرفتار ہے تو پھر آپ کا بیانی آپی تک کیوں نہیں آیا آپ کا قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا آپ نے اپنی طاقت اس وقت لکھ استعمال کیوں نہیں کی یہ یاد رکھئے یہ کرسی صدا رہنے والی نہیں ہے آپ سے پہلے بھی یہاں بڑے بڑے آئے گے آپ کے بعد بھی یہاں بڑے بڑے آئے گے ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت سے یاد کیا جائے تو رسول اللہ کی عزت کے لئے بات کریں اور خیر یہ تو ہوئے چھوٹے سے حفیصر ہم ان کے بڑوں سے اور ان کے بڑوں سے اور ان کے مامِ چاچے کہلانے والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ بس کیجئے بڑی ہو گئی اب تو آپ گلی گلی کچھے چچھے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں آپ اپنی عزت کے لئے اپنے آپ کے لئے بہت کچھ کر چکے ایک بار رسول اللہ کی عزت کے لئے کچھ کر کے دیکھئے اگر آپ کی عزت بحال کیا اس سے زیادہ نہ بڑھ گئی تو ہمارا نام مدود ہے عزت ہے یہ رسول اللہ کے سکے کہ قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لئے اللہ کا رسول کے لئے اور عزت ایمان والوں کے لئے تحریق اللہ بے گیا رسول اللہ ایک شارٹ موٹس کے اوپر ہزاروں غلامان رسول کو یہاں جمع کر کے ایک پیغام دینا چاہتی ہے تحریق اللہ بے گیا رسول اللہ لاہور کی جتنی قیادت ہے اس کی رزیر شاہ صاحب اور ہم کی ساری ٹیم کو میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے ذریعے سے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن کے شارٹ موٹس پہ رسول اللہ کے لئے غلام یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی عزت کے لئے ہمیں ایک منٹ پہلے کی بھی کار دی جائے گی یہ کسی اللہ لاہور ہے ہم اس سے ہواد آنے کے لئے بھی تیار ہیں اور کسی حق تک بھی جانے کے لئے تیار ہیں اسی قاس کے اوپر جس کے اوپر بابا جی ہمیں کھڑا کر کے گئے ہیں کہ منصف پر ابیہ کر رہا ہے مشورہ دے رہا ہوں کہ تھوڑی بات کو ہی بہت زیادہ سمجھا جائے اور اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے تحریک اللہ پیگ یا رسول اللہ ہر بات کے اوپر سمر کر سکتی ہے رسول اللہ کی ناموس اور عزت اور خطم نبوت کے اوپر کوئی سمر نہیں حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہو سکتی ایک مال برابر بھی کوئی چیز رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے خلاف اگر ہوگی تو تحریک اللہ پیگ یا رسول اللہ میدان عمل میں ہوگی جب تک ایک بھی کارپن ہمارا زندہ ہے رسول اللہ کی ناموس کے لئے اپنی گردن دینے کے لئے میدان عمل میں ہے انشاءاللہ اور رہے گا اور ہر گستہ آپ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جتنا برضی اپنے آپ کو سیف ارسی سے اور سمجھو تم غلط فہمی کا شکار ہو تمہاری گردن کے اوپر کوئی نہ کوئی عاشق رسول شاہین من کے چھپٹنے کے لئے تیار ہے اگر اپنے آپ کو چاہتے ہو اپنی بچہ ایک ہی طریقہ ہے رسول اللہ کے دروازے کے دروازے لوٹ کے آجاؤ توبہ کر کے سرکار دعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ علامی کرتے ہوئے میدان میں آجاؤ اس سے پہلے کہ حضور کے شاہین تم پہ چھپٹ پڑے ورنہ یاد رکھنا تم سے پہلے بڑے بڑے پاورو والے آئے بڑے بڑے طاقتوں والے آئے اپنے آپ کو جو عبال حکم کہلاتے تھے آج تک دنیا ابو جہل کہتی ہے اپنے آپ کو جو بہت بڑے پاورفل کہتے تھے آج تک ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے ہاں رئیبان میرے آپ کو مولا کیونکہ کی شان سبراہ بڑا ہے ان کے بلال کا ذکر بھی ختم نہیں ہو ان کے بلال کو بھی دنیا سلامیاں دے رہی ہے رئیبان دیری کے لبے گیا رسول اللہ کی یہ اس مرد کلندر کی جناب اعلیٰ نظریہ کے اوپر کھڑی ہے جس نے وینچیئر کے اوپر بیٹھ کے سات مہینے کے قید کاتی گرمیوں اور سردیوں دونوں موسم کی قید کات کے اور قید تنہائی کات کے عزیت اور جناب اعلیٰ مسیمت میں دیکھنے کے بعد پھر بھی کہا جب شام کا وقت ہوتا تھا تو فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اس حال میں بھی آپ کی ناموس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو جب ہمارے قبلہ استاد اگرامی ویل سیہر پہ بیٹھ کے قید و بند کی صحوبتیں برداشت کر سکتے ہیں شیلنگ اور چلتی گولیوں کے اندر حضور کی عزت کی بات کر سکتے ہیں تو تحریک اللہ پیک کا کوئی بھی کارکن ہو وہ کسی حل تک کی حضور کی عزت کی لیے جاسس گئے آج دارے ختم نبوت ماکستان کا مطلب کیا تسطور ریاست کیا ہوگا آپ سب سے یہی گزارش ہے تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئیے ہیں پاکستان میں ان تمام گستاخیوں کا کیا عالم اسلام اور اتنے والی ہر گستاخ آواز کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں حضور کا نظام نافذ کیا جائے